ویوری ان دس ویڈیو ایل شو یو ہاو ٹو میک کور پیج جیزائن فریکٹیکل نوٹ بوک ان میکروساپ فورڈ لائک دس ون تو آئیے سٹارٹ دیتے ہیں کریٹ کرتے ہیں نیو پیج پیج ہونا چاہیے اے فور اور یہاں سے میں شیپ انزرٹ کرنا چاہتا ہوں دس ویل بی اٹرائنگل شیپ اس شیپ کو اگر آپ روٹیٹ کرنا چاہیں ایزیلی آسانی کے ساتھ اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں سائز چینج کرنا چاہتا ہوں دس ویل بی ہائی 2.83 اور ویٹ دس ویل بی 1.93 شیپ فیل یہاں سے چینج کریں شیپ آؤٹلائن ویل بی نو آؤٹلائن اس شیپ کو میں دوپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں با پرسنگ کنٹول پس دی فرم دے کی بوڈ اور اس کو میں روٹیٹ کروں گا دس ویل بی فلیف ہاریزنٹل اور دن فلیف ورٹیکل نیکسٹ ون ٹرائنگل شیپ کو میں ریسائز کروں گا ہائیٹ ویل بی 2.15 اور ویٹ میں یہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں دس ویل بی 1.45 اور اس کو میں رائٹ سائیڈ کی طرف ایڈجس کروں گا اور اس کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں فرم دے شیپ فارمیٹ یہاں سے شیپ فل جو کلر آپ سیلیٹ کرنا چاہیں آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ کلر سیلیٹ کیا نیکسٹ میں ایک شیپ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں فرم دے انزل ٹیپ شیپ فر آپ آ جائیں یہاں سے ٹھول آپ سیلیٹ کر دس ویل بھی فری فارم شیپ یہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جس طرح شیپ بھی آپ کریئٹ کرنا چاہیں ایزی لی آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں فرم دے شیپ فل یا اٹومیٹک شیپ سٹائل آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں شیپ آؤٹلائن آپ سیلیٹ کریں نو آؤٹلائن اور اس شیپ کو آپ بیک سائٹ پہ لے جائیں سینڈ اٹو بیک اور اس کو آپ پروپرلی آلائن کریں تینوں کو آپ سیلیٹ کریں فرم دے شیپ فارمیٹ اس کو میں گروپ کرنا چاہتا ہوں نو آؤ بے پریسنگ کنٹول پس ڈی تو ڈیپلیکیٹ دس شیپ اور پھر اس کے بعد اس کو میں روٹیٹ کروں گا فلپ ورٹیکل اینڈ پلپ ہاریزنٹل ارینڈ گروپ سے آپ آپشن سیلیٹ کر سکتے ہیں پلی فرٹیکل پھر اس کے بعد نیکس شیپ میں کریئٹ کرنا چاہتا ہوں گو ٹو انزار ٹیپ ٹول آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں پری فارم شیپ اور پھر اس کے بعد یہاں پر شیپ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس شیپ کو آپ بیک سائٹ پہ لے جائیں رائٹ کلک سینڈ اٹو بیک اور پھر اس کے بعد اس میں ہم پیکچر انزارٹ کرنا چاہتے ہیں شیپ فل آپشن پر آپ چلے جائیں یہاں سے پیکچر سیلیٹ کر سکتے ہیں سیلیٹ پرام فائل سیلیٹ پیکچر اینڈ دین کلک انزار بٹن اب اس کے پراپرٹی پہ آپ چلے جائیں شیپ سٹائل اور یہاں سے پیکچر پراپرٹیز پہ آپ چلے جائیں ٹرانسپرینسی آپ اٹ لیس فیپٹی پرسنٹ رکھیں اس کے بعد انزارٹ ٹیپ پر آپ چلے جائیں اور یہاں پر ایک ٹیکس باکس آپ درا کریں فار آئیٹنگ ٹیکس دس ویل بی آ سیسٹیمیٹک اپروچ ٹو پیزیس پریکٹیکل نوٹ بک فار کلاس نائن یہاں پر ٹیکس آپ ٹائپ کریں پھر اس کے بعد اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں فرم دے شیپ فارمیٹ شیپ فل نو فل شیپ آؤٹلین ویل بی نو آؤٹلین بائی پرسنگ کنٹول پس دی تو دوپلیکٹ دس ٹیکس اور ٹیکس باکس اس کو آپ رینیم کر سکتے ہیں ٹیکس آپ ٹائپ کریں سیمریلی ایس شاہن این دہ فرس پیج ہوم ٹیپ سے فونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے فونٹ سائز آپ چینج کریں سٹائل سیلیٹ کریں بولڈ اور ٹیکس باکس کو آپ ری سائز کریں اب اس ٹیکس پہ میں سٹائل اپلائی کرنا چاہتا ہوں فرم دے شیپ فارمیٹ یہاں سے آؤٹلین کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے بلو کلر سیلیٹ کیا اس کے لئے فرس ون ٹیکس باکس یا سیکنڈ ون ٹیکس باکس کو آپ دوپلیکیٹ کریں اس ٹیکس باکس میں ٹیکس ہونا چاہیے نوٹ بوک اور اس کو آپ الائن کریں ہاریزنٹری سینٹر اس کے علاوہ اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں آؤٹلین کلر آپ چینج کر سکتے ہیں فرس ون ٹیکس باکس کو آپ دوپلیکیٹ کریں اور یہاں پر آپ مینشن کر سکتے ہیں فار کلاس نائنٹھ اب سکتے ہیں دوپلیکیٹ دوپلیکیٹ دوپلیکیٹر باکس 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 کرسنگ کنٹرل پلس ڈی یا اس کے علاوہ کنٹرل کی کو آپ ہولڈ رکھیں اور اس کو آپ ڈریک کریں تو یہ کاپی ہو جائے گا اور یہاں پر آپ مینشن کر سکتے ہیں ریوائز ایڈیشن یہ آپ مینشن کر سکتے ہیں ٹو توزن ٹوٹیٹو اس کے علاوہ آپ فون سائز سٹائل یہ آپ چینج کر سکتے ہیں فرم دہ فون گروپ ویور تو اسی طریقے سے آپ کو اور پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں ان میکروساپ فرڈ فار اینی پریٹیکل نوٹ بک تینکس پر وچنگ دیس ویڈیو